دوڑانے کے بجائے تم اپنے اندر تجھاں کو میں تو تمہیں دیکھ چکا ہوں میں تو تمہارے حسن کا قائل ہوں میں نے تیرے اندر کیا کچھ نہیں رکھا ہے فرشتوں والی شفافیت فرشتوں والی اطاعت فرشتوں والی فرمان برداری اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر وہ دنیاوی کسافتیں بھی رکھ دی ہیں اب جتنے بھی اناثر انسان کے اندر یکچہ کر دیے گئے ہیں اس میں پانی بھی ہے مٹی بھی ہے اس میں آگ بھی ہے اس میں ہوا بھی ہے یہ چہر و اناثر بالکل الگ مزاج رکھتے ہیں کبھی بھی آگ اور پانی کا ملاب کر نہیں سکتے آگ ہوگی پانی آئے گا تو آگ غائب یہ چاروں اناثر تورے اندر جمع کر کے تمہیں ایک کشم کشم مبتلا کر دیا اور پھر تمہیں توازن رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کسافت دنیا کی طرف کھینچے گی جو توری شفافیت ہے تجھے میری طرف کھینچے گی اور پھر تیرے اناثر تجھے پریشان کریں گے تمہیں پریشان کریں گے چاروں مختلف چار مختلف خیالات کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا حال ہوگا ایک ایک پارٹی کا ہو دوسرا دوسری پارٹی کا ہو اور وہ بھی اس کے بڑے دیوانے ہو تو وہ تو لڑیں گے وہاں شور مچائیں گے بڑے بڑے اچھے اچھے ان کو اس طرح لڑتے دیکھا تو وہ تیرے اندر جمع کر دیئے گئے اسی لئے تو بیٹائی صاحب کا شہر میں بہت یاد کرتا ہو لیکن وہ مجھے الفاظ نہیں آتے وہ یاد نہیں ہوتے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست میں میرے ہاتھ بھی بان دیئے ہیں میرے پاؤں بھی بان دیئے ہیں اور پھر مجھے کونے میں پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ کبھی بھی بھیگنا نہیں ہے بھیگنا نہیں ہے تو تیری آزبائش ہے میرے بھائی جو تیرے اندر استراب پایا جاتا ہے جو انتشار پایا جاتا ہے بیچے نہیں پائی جاتی یہی تو تیری خوبی ہے یہی تو تیری خوبی ہے یہ تمہیں اپنے اصلیت کی طرف کھیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کشش بھی ہوتی ہے چونکہ نورانی لطائف تیرے اندر موجود ہے عالم خلق کے اور اناثر ان زمین اس قرعہ ارض میں جو موجود چار اناثر ہیں وہ بھی تیرے اندر موجود ہیں تمہیں اپنی طرف کھیچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اندر غور کرو اپنی حقیقت کو پہچانو تمہیں میرے حق بھی ادا کرنے ہیں اور تمہیں اس دنیا کے حق بھی ادا کرنے ہیں اس پہ توازن رکھنا ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طرف لگ جاتے ہیں اور وہ یک طرفہ ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس دنیا کی ذمہ داریاں اپنے گھر کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے کی ذمہ داریاں وہ ایک طرف نکل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں تمہاری ایک وقت میں تقاضائیں مختلف میں نے رکھ دی تمہیں میری بندگی بھی کر دی ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے تمہیں دنیا میں اور فرائصوں پر ہی ذمہ داریاں دی ہیں ان سے بھی تمہیں خافل نہیں رہنا ہے بحیثیت باپ تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی بحیثیت بیٹے تمہیں اپنی ماں باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی بحیثیت ایک انسان دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا پڑے گا بحیثیت ایک تاجر تمہیں تجارت بھی کرنی پڑے گی بحیثیت ایک مزارے تمہیں زراد بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانا چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے نظم و ضبط کے لیے میں نے صالح لوگوں کا انتخاب کرنا ہے تو یہ انسان اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر اپنے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر اب آتے ہیں کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو حضرت آدم اللہ نبی نعام علیہ السلام وہی تخلیق آدم پر بات ہو رہی تخلیق کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مبارک کو بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح بھی پھونک دی اس میں ہر تک پیدا ہوئی فرشتوں کا مسجول بنا دیا اپنے قرب میں رکھ دیا اپنے قرب میں رکھ دیا ایک چھوٹی سی بات فرما دی کہ یہ آس پاس کی چیزوں سے ذرا خیال رکھنا آس پاس کی چیزوں سے ذرا خیال رکھنا آدم علیہ السلام کے دل میں فطرت انسانی کے عین مطابق یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ذرا ان کو دیکھو تو صحیح اور ان چوزوں کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں سے اس کو منع کر دیا گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط کہیں یا آدم علیہ السلام کی اپنی مزاج کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں سے اپنے قرب سے اتار کر زمین پر بیج دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمائے آدم علیہ السلام سوچتے رہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے اور ان کو معافی کب ملی جب انہوں نے اپنے دل میں جھانکا اپنے اندر دیکھا وہ نور دیکھا جو حضور علیہ السلام کا نور کے ان کے اندر موجود تھا اس نور کا عکس دیکھا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اپنے اندر جو ایک عالم سغیر موجود تھا یہ جو دل ہے تمہارا یہ دنیا ہے جو بہت بڑی پھیلی ہوئی چیز ہے ان پوری دنیا کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رکھ دیا ہے وہ نہروں کا نظرہ بھی نظر آئے گا پہاڑوں کا سما بھی نظر آئے گا بہتے ہوئے دریاء کی طرح بھی آپ کے جسم میں وہ چیزیں نظر آئیں گی سب چیزوں کا خلاصہ انسان کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جب کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا غیر اللہ کی طرف توجہ ہوئی دوری ہو گئی اپنے اندر جھانکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو دوستو ہم اب اپنی اس دل کی اہمیت کو اس واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمہارا دل کس قدر ایک عالی عرف نورانی لطیفہ ہمارے اور آپ کے سینوں میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں کو بھی مشغول کر دو دنیا میں اپنے آنکھوں کو بھی کر سکتے ہو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی مشغول ہو سکتے ہو لیکن یاد رکھنا تمہارا دل ان سب آلودگیوں سے پاک رہنا چاہیے تمہارا دل ان سب محبتوں سے خالی ہونا چاہیے تمہارا دل ان سب خواہشا سے خالی ہونا چاہیے اگر اس دل میں کسی کی جگہ ہو تو وہ میری ذات ہے اس دل میں جگہ ہو تو میرے ذکر کی ہو اس دل میں جگہ ہو تو میری محبت اور معرفت کی ہو ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا تمہارے بینک میں ہو تمہارے ٹرنک میں ہو تمہارے جیب میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فقیت تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے اگر دنیا تمہارے دل میں آگئی رسوائی زلت دردر کی ٹھوکریں غلامی اگر تمہارا دل ان چیزوں سے خالی اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے تو تمہارے عزت اور مرتبے میں اللہ تعالی دن بدن اضافہ کرے گا تمہارے شان میں اضافہ کرے گا لوگوں کی محبت تمہارے لئے لوگوں کی دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا تمہارے دل میں لوگوں کا احساس ہوگا ان کا درد ہوگا ان کی فکر ہوگی وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی ایک اللہ کے ولی ان کی زیارت کے لیے ایک شخص گیا ایہا علوم الدین میں فرماتے ہیں ایک شخص گیا وہ بخارہ کے رہنے والے تھے سرد علاقے کے تو انہوں نے اپنا کرتہ اتار کر کھونٹی پر لڑکایا ہوا تھا تو اس شخص نے پوچھا پکے جوا آج چیز ہے درمیا اس شخص نے پوچھا کہ حضور اتنی سردی ہے اس سردی میں آپ کام پر رہے ہیں آپ کام پر رہے ہیں اور آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ نے پیچ ننگی کی ہوئی ہے تو اس بزرگ نے جواب دیا بھائی میں کل گیا تھا مجھے بہت سارے لوگ ایسے نظر آئے اس برف باری کے موسم میں جن کو پاننے کے لئے پورے کپڑے بھی نہیں تھے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے لئے کچھ بندوبست کر سکو جو تھوڑا بہت تھا میں نے ان کو دے دیا ایک کرتہ میں نے پان لیا تھا لیکن آج مجھے پھر ان کی یاد آئی تو میں نے سوچا وہ کس طرح تھنڈ میں تھٹھرتے ہوں گے تو میں نے اپنا کرتہ اتار دیا کہ اگر تو ان کی اور مدد نہیں کر سکتا تو ان کی تکلیف میں تم بھی شامل ہو جاؤ یہ ہے وہ درد مند دل کی سوچ ہم تو اپنے پیٹ بھرنے کے لئے سوچتے ہیں آپ کوشش کریں محنت کریں اپنے کاروبار میں لیکن یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی پیاسا تو نہیں ہے کوئی بے لباس تو نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے اگر ہم ان سے غافل ہیں پھر یاد رکھو اللہ اطلاع فرماتا ہے کہ روز قیامت میں تم سے پوچھوں گا اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کلایا اے میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا صحابہ حیران ہو گئے عرص کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ پر اللہ تعالیٰ کی ذات تو کھانے اور پینے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کو لباس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں کوئی پیاس آ رہتا ہوگا اس شخص کے پڑوس میں کوئی بھوک آ رہتا ہوگا اس کی پیاس کو اللہ تعالیٰ اپنی پیاس کہے گا اس کی بھوک کو اللہ تعالیٰ اپنی بھوک کی طرف اپنی بھوک کی طرف منصوب کرے گا تو اے میرے بھائیو یہ اس دن ہمارے اوپر آنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے مرساد کیا لفظ بولا گیا ہے کہ ہمارے گھات میں ہے جب ہمارا سامنا ہوگا تو یہ ساری صورتحال ہم سے پوچھی جائے گی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ذمہ داریوں سے کوتہ ہی برتیں اور وہاں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے تو کوشش کریں اپنی محنت اور کاروبار میں ترقی کے لیے بھی لیکن اس سے بھی غافل نہ ہو کہ صرف اپنے پیٹ اور اپنی ذات کے لیے اللہ نے تجھے نئے پیدا کیا ہے تمہیں پوری انسانیت کی بھلائی کی خدمت جہاں تک ہو سکے تمہیں کر کے رہنا لیکن غلط طریقے اختیار نہیں کرنے ہیں دوکھا نہیں کرنا ہے فراد نہیں کرنا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے رشوت کی صورت میں نہیں حرام کی صورت میں نہیں اگر اس طرح تم کروگے تو حرام اپنے اندر داخل کروگے جس سے میرے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خون کا قطرہ جو گوشت کا لطرہ تمہارے جسم میں لکمِ حرام سے پیدا ہوا ہے وہ جہنم کا حق دار ہے وہ گوشت کا ٹکڑہ وہ خون کا قطرہ جہنم کا حق دار حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے سفر میں جاتے جاتے ایک جگہ نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے نماز ادا کرنی چاہیے بڑے خوبصورت لباس زبیدن فرماتے بہترین سواریاں رکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن سورت سے بھی نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا میرے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے تھے ان کے اخلاق سے متخلق تھے وہی ان کا رویہ تھا ایک شخص کڑا تھا ایک شخص کڑا تھا اس کو کہا کہ اس گوڑے کو سنبھالو میں نماز پڑھ لو اس سے کیا سبق ملتا ہے بھئی نماز کا ٹائم آ جائے اگر تم جنگل میں بھی ہو راستے میں بھی ہو تو وہی نماز پڑھ ادا کر دو نماز کو چھوڑو نہیں یہ میرے نبی کے نوازے کا طریقہ دیکھو میرے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر میں رکھو تو نماز پڑھنے لگے اس شخص نے جب اس گوڑے کو دیکھا اس کے لغام کو دیکھا تو اس کی دل میں فطور پیدا ہوئے لغام کیمتی لگا لغام اتار کر گوڑے کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ علیہ نے نماز پڑھ کر جب فارن ہوئے دیکھا گوڑے کو لغام نہیں ہے آپ اسی گوڑے پر بغیر لغام کے چڑھ گئے اور سفر شروع کر دیا آگے گئے تو ایک کوئی میلہ لگا ہوا تھا لوگ خرید و فروخت کے لیے جس طرح میلے لگاتے ہیں اس طرح کا سما تھا آپ بھی اس مجمع میں چلے گئے وہاں دیکھا کہ کوئی شخص لغام بیچ رہا ہے آپ نے دور سے پہچان لیا یہ تو وہی لغام ہے جو ہمارے گوڑے کا تھا نیلامی ہو رہی تھی لوگ اس کی بولی لگا رہے تھے کیونکہ بڑا قیمتی لغام تھا تو آپ بھی اس بولی دینے والوں میں شامل ہو گئے آپ بھی بولی دینے والوں میں شامل ہو گئے تو اس شخص نے جب آپ کو دیکھا تو شرمندہ ہوا کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو لغام لے کر باگا تھا اس نے کہا کہ حضور یہ آپ لغام لے لیں مجھے شرمندہ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم اپنی بولی جاری رکھو اس نے کہا حضور میں بہت شرمندہ آپ خدا کے لئے آپ نے فرمایا نہیں جب اس نے مجبور کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آخر کچھ تو کیمت اس کی لے لو اس نے کہا حضور مجھے ڈھائی درام یا کچھ اس طرح آپ نے جیب سے وہ رقم نکال کر اس کو دی اور رقم لے کر چلے اور پھر لوگوں نے اسے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو جب ہم نے اس کو گھوڑا دیا تھا کہ سنبھالو ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں ارادہ کیا تھا ہمارے جیب میں تھے ہی ڈھائی درام کہ اس کو ڈھائی درام جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو اس کو ڈھائی درام دے دیں لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ لغام لے کر بھاگ گیا اور اس کو اس نے بیچ کر حرام طریقے سے پیسے کمانے کا سوچا اور اللہ تعالیٰ کی شام دیکھو وہ ڈھائی درام جو ہم اس کو دینا چاہتے تھے آخر میں وہی ڈھائی درام اس کو ملے لیکن جائز طریقے سے نہیں ملے اس کو رزق حلال کی صورت میں نہیں ملے تو یاد رکھو محنت کرو کوشش کرو لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا فراد کرنا حرام طریقے سے روزی کمانا یہ میرے آقا ومول آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں جو رزق جو روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اپنی میند کرو اپنی کوشش کرو لیکن ناجائز طریقوں سے دور رہو اے مسلمانوں آج ہم اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں جتنا فراد یہاں ہوتا ہے جتنی ملاوٹ یہاں ہوتی ہیں جتنا دھوکہ یہاں ہوتا ہے جتنا ظلم یہاں ہوتا ہے شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں ہوتا آج یہاں سے ہم نے یہ عظم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں ہم آقا اے نامدارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کے مطابق تجارت کریں گے لیکن حرام سے بچیں گے ہم زراد کریں گے ناجائز طریقے سے بچیں گے ہم محنت کریں گے لیکن ملاوٹ دوکہ دیہی نمبر دو دو نمبری سے ہم بچ کر رہیں گے انشاءاللہ جو تم نے ایک روپیہ بھی کمایا ہے وہ ایک روپیہ نہیں رہے گا وہ ایک لاکھ بن جائے گا وہ ایک روپیہ ایک لاکھ بن جائے گا وہ ایک لاکھ ایک لاکھ نہیں رہے گا وہ کروڑ بن جائے گا انشاءاللہ یقین ہے ہمیں اسی کو برکت بولا گیا ہے اسی کو رحمت بولا گیا ہے اسی کو رزق میں کشات کی بولی گئی ہے دعا بھی کرو لیکن نیت بھی صحیح کرو اپنے دل کو بھی صحیح کرو حرکتیں چورو والی حرکتیں نمبر دو ملاوٹ فراد جوٹی قسمیں سب حرکتیں اور دعا پر بھی زور ہے اے میرے مولا میرے گناہم شرم آنی چاہیے ہمیں جو مالک ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے کتنی ڈھٹائی سے اس کے سامنے کتنی ڈھٹائی سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتے تو انشاءاللہ یہ دل جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے دل میں کیوں نہیں جھانگتے ہو یہ دل کا آئینہ جب تمہارا روشن ہوگا تو اس میں اللہ تعالی کا جلوہ تمہیں نظر آئے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے دل میں اپنا جلوہ دیکھا ہے تو بھی اپنے دل کو دیکھ میں نے دل کو دل نہیں رہنے دیا اس کو آئینہ بنا دیا ہے اس کو آئینہ بنا دیا ہے جب تُو دیکھے گا عشق کی نظر سے ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے ان عشق کی آنکھوں سے جب تُو اپنے دل میں جھانکے گا تجھے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا اور اس سے بہترین خوبصورت نظرہ کوئی اور ہو نہیں سکتا تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے یہ جو آئینہ دل کا ملا ہو چکا ہے آئینہ مہگا ہو قیمتی ہو اگر اس کو مٹی لگ جائے اس پر ہاتھ لگاتے لگاتے داغ آ جائیں نشانات آ جائیں پیچھے لگا ہوا مسالہ خراب ہو جائے تو آئینہ کسی کام کام نہیں رہتا تو ہمارے دل کا بھی وہی حال ہو چکا ہے اس پر دنیا کے حرص کے دھبے پڑ گئے ہیں خواہشات کے نشانات پڑ گئے ہیں غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ آلودہ ہو چکا ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے اس کو صاف کرنا ہے اور میرے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْنِ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةٌ قُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے تمہارے دل کے آئینہ کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے اپنے دل کے آئینہ کو صاف کرو گے حیش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنے کا اس دنیا میں اس زندگی میں جبکہ ان آگوں سے ہم خدا کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں لیکن عشق والے ذکر والے محبت والے جب اپنے دل کو غیر کی محبت سے خالی کرتے ہیں غیر کی خاشات سے خالی کر دیتے ہیں غیر کی تمنا سے آزاد کر دیتے ہیں یکسو ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور پھر ذکر کرتے ہیں ان کے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اس دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے دست بکار دل بیار ہاتھ ان کا کام کی طرف ہوگا آپ کو تجارت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو زراج کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو حل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ٹیکٹر چلاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ٹرک چلاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو تغاریاں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو دیواروں کی چنائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ایک عام لوگوں کی طرح نظر آئیں گے بھئی یہ تو سادھا سادمی ہے نہ اس کے اچھے کپڑے ہیں نہ اس کے اچھی شکل ہے اس کے پسینے کی بھو آ رہی ہے یہ کس آدمی ہے نہیں وہ ہیرہ ہے ہیرہ تم سب ہیرے ہو خدا کی قصر پہچانو اپنی قیمت کو پہچانو اپنی قدر کو اللہ جانتا ہے تمہاری قدر و منزلت کو تب ہی تو کہا رہا ہے کہ دیکھو اپنی انظر کی طرف تب ہی تو کہا رہا ہے ارے کیوں خاک میں گر گئے ہم کیوں اپنے چہرے کو خاک آلود کر دیا اور گرد آلود کر دیا کیوں بسل بند گئے ہیں ہم بکریوں کے ساتھ رہ کر ہم کمزور اور نعیف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور معمولی معمولی آواز پر در جاتے ہیں چھوڑ دو بکریوں کی صحبت نہ رہو بکریوں کے ساتھ شہروں کے ساتھ رہو شہروں کے ساتھ رہو شہر بند کر رہو شہر بزدن نہیں ہوتا شہر کمینا نہیں ہوتا شہر کسی اور کے شکار بھی نظر نہیں رکھتا اپنے رب کی دیوئی طاقت سے جو اس کے پنچے میں ہے جو اس کے آنکھوں میں جو ایک شگاریں جلگتے ہیں جو اس کے شکل میں جو روب ہے اس روب اس طاقت کے بلبوتے پر شگار کرتا ہے اپنا بھی پیٹ برتا ہے اپنا بھی پیٹ برتا ہے اور کتنے گیدڑ بھی اس کے کیے ہوئے شگار سے پیٹ برتے ہیں تم سب شہر بند کر دکھاؤ گے تم اللہ کے شہر ہو تم خلا کے شہر ہو تم میرے نبی کے شہر ہو تم میرے نبی کے غلاب ہو اپنی حقیقت کو جانو اپنی حقیقت کو پہ جانو بھول گئے ہو اگر کوئی گر جائے چلتے ہوئے راستے میں اور وہ اپنے چہرے کو گردالود بنا دے اپنے لباس کو میلا بنا دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے بتاؤ بتاؤ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا وہ خواب میں پڑا رہے تاکہ لوگ اوپر اس کو لتارتے ہوئے گزر جائیں کیا وہ اپنے چہرے کو گردالود ہی رہنے دے اس کو کیا کرنا چاہیے اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہیے تیرا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے دوستو مزدور ہو کسان ہو تم جیسے بھی ہو تم جیسے بھی ہو کسی بھی قوم سے کسی بھی قبیلے سے کسی بھی لاکے سے تعلق ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری شکل کو اللہ نے اپنی شکل کی طرح بنائے تمہاری شورت کو اللہ نے اپنی شورت کی طرح بنائے میں قربار جاؤ اس شورت پر ان انسانوں کی شورت پر کتنی حسین ہے یہ شورت کتنی خوبصورت ہے یہ شورت جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس نے اپنے امر کو اپنے امر روح کو اپنے امر سے تمہارے جسم میں داخل کیا ہے اپنے مقام کو پہچانو اپنے مقام کو پہچانو کیوں اوروں کے لباس کو دیکھ کر تم بھروب ہو جاتے ہو کیوں اوروں کے محلوں کو دیکھ کر تم بھروب ہو جاتے ہو کیوں اوروں کے بڑے لمبے کافلوں کو دیکھ کر تم بھروب ہو جاتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ موجود ہے وہ جلوہ موجود ہے پھر تو سبحان اللہ آئیے آج ہم یہ عظم کر کے اٹھتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ آباد رکھیں گے اپنے دل میں کسی اور کی یاد نہیں رہنے دیں گے اور ہمارے لیے جو مرکز نگاہ ہے جو ہمارا رانما ہے جو ہماری ماوہ و ملجا ہے جو ہماری پہچان ہے جو ہماری عظمت کا نشان ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے میں قربان نبی کے ذات میں قربان میرے اولاد قربان میری جان قربان ایک جان نہیں لاکھ جانے بھی ہو نبی کے قسموں پر قربان جس نے ہمیں عظمت سکھائی جس نے ہمیں انسانیت سکھائی جس نے ہمیں اس نے اخلال سکھایا جس نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھائی وہ اللہ فرما دا ہے کہ کیا تم آپس میں لڑتے بڑتے نہیں تھے تم ایک دوسرے کے گردنوں کو نہیں اڑاتے تھے تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے اور تھے جب میرا نبی تمہارے اندر آیا ان کی نگاہ کرم تمہارے دنوں پر ہوئی ان کی صحبت میں تم بیٹھ گئے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تمہیں ہیوانوں سے انسان اس نے بنا دیا وہ لڑائیاں ختم ہو گئی وہ تلوار بازیاں ختم ہو گئی وہ دوست بن گئے وہ خود بھوکے رہتے تھے وہ خود پیاسے رہتے تھے یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرا دوست بھوکا اور پیاسا رہے یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے صحبت کرنے والوں کو دیکھو کہ اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں اپنی دوست کو کھلا دیتے ہیں نیم نانے گر خرد مرد خدا بزل درویشان خرد نیمے دگر سہدی فرماتا ہے درویش کو اگر ایک رہتی ملے گی تو آدھی اس کے لیے کافی ہے آدھی دوستوں کو کھلا دے گا اتنے عظیم نبی کے تم امتی ہو ان سے رشتہ ناتا مضبوط کرو محبت کا رشتہ عشق کا رشتہ خود سپردگی کا رشتہ تجھے کبھی غم نہیں ہے اگر یہ رشتہ تیرا مضبوط ہے میرے نبی کے ساتھ میرے آقا ومولہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے میرے آقا کی امتی ہو پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہے تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ زبانی دعویٰ محبت کی ہو اور دل میں گیدڑ ہو دل میں گیدڑ ہو دل میں ہرس ہو دل میں تکبر ہو دل میں ریا ہو دل میں خود پسندی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر تمہارے دل میں بھی عشق نبی ہے اور وہ عشق کا اثر تمہارے کردار اور رویے سے جلکتا ہے مٹکا اگر اس میں پانی ہو جو ٹھنڈا کرنے والا مٹکا ہوتا ہے پانی کو وہ باہر سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ مٹکا آم مٹکا نہیں یہ پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے اگر اس مٹکے میں پانی نہ ہو گھی ڈال دو تو مٹکا باہر سے بتائے گا کہ میرے اندر پانی نہیں ہے میرے اندر گھی یا مکھن ہے ایسا ہے اگر اس مٹکے میں نہ پانی ہو نہ گھی ہو اس میں مٹی بھر دو وہ باہر سے کیسا نظر آئے گا سمجھیں گے بھئی یہ کسی کام کا نہیں ہے تو عشق نبی جس طرح پانی مٹکے کے اندر باہر بتاتا ہے کہ اس میں پانی ٹھنڈا ہے اس کا مٹکے کا باہر بتاتا ہے اس میں پانی ٹھنڈا ہے جو بٹکا اچھا نہیں ہوتا اس کا باہر بتاتا ہے کہ اس کے اندر پانی ٹھنڈا نہیں ہے اگر اس کے نبی تمہارے دل میں ہے تو تمہارا باہر بتائے گا وہ باہر تمہارا کیا ہے لباس نہیں یا کوئی بڑا تاج نہیں اچھے جوتے نہیں بہت بڑی گاڑی نہیں بہت بڑا بنگلہ نہیں تمہارا اخلاق بتائے گا تمہارا رویہ بتائے گا تمہارا سبر بتائے گا تمہارا شکر بتائے گا تمہاری تواز اور انکساری بتائے گا کہ یہ واقعی اس کے دل میں نبی کے عشق نے گھر کر لیا ایسے کو کبھی بھی غم نہیں ہے چی غم دیوار امت را چو باشد چو تو پشتی با چی غم دیوار امت را چو باشد چو تو پشتی با چی باقز موج